سپریم کورٹ نے مقصود نشیستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تفصیلی فیصلہ ستر صفحات پر مشتمل ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں یہ اہم خبر آئی ہے سپریم کورٹ نے مقصود نشیستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور تفصیلی فیصلہ ستر صفحات پر مشتمل ہے یہ اہم اپ ڈیٹ ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے ایک تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور تفصیلی فیصلے کے جو صفحات ہیں وہ ستر صفحات پر مشتمل ہے بلکل اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے مخصوص تشیستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اس وقت ہم آج سے موجود ہیں سبین شہباز سبین بجائی گا اب تفصیلی فیصلے کے مدرجات کیا ہے دکلے کے سپریم کورٹ کا مخصوص تشیستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے تیوریس کاجی پر کیسے کی صبرائی میں مخصوص تشیستوں کے حوالے کے فیصلے کے حالے سے اگرے بتائیں تو یہ مخصوص تشیستوں کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے مخصوص تشیستے باستان طریقہ انصاف کو جو ہے وہ الورٹ کی اس کے بعد جو ہے وہ اس پر نرسانی اپیل بھی جو ہے وہ ایکشن کمیشن کے جانب سے متفرق درخواست بھی دائر کے گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جانب سے جو ہے وہ اب تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ایکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر جو ہے وہ دو رکھنی بینچ میں جو ہے وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ دیا تھا جسیس منصور علی شاہ نے جو ہے یہ چتر صفحات پر مشتمل جو ہے یہ فیصلہ ہے یہ لکھا ہے مخصوص تشیستوں کے فیصلے کے حوالے سے یہ اکتریتی فیصلہ ہے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے فیصلے کے حوالے سے اگر بتائیں تو جو ہے وہ یہ اکتریت فیصلہ ہے جس میں جو ہے وہ چیف جسیس چھیکے سبین آپ ہمارے ساتھ ہی موضوع رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے بیرو چیف اسلام آباد میان شاہد نے جو میان شاہد بتائے گا سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے کیا کہیں گے بلکل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانے سے ستر صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ لکھا ہے ابھی جو ہے وہ ججمنٹ سامنے آئی ہے اس کے چیدہ چیدہ نقاض سامنے آئے ہیں کچھ ابھی فیصلہ جو ہے اس کے تفصیلات سامنے آتی ہیں تو اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے اور اس کی جو ستر صفات پر مشتمل ہے اور فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہے وہ کچھ دیر بعد سامنے آئیں گے اس پر لکھا ہے کہ جو مقصود نشستیں ہیں اس پر الیکشن کمیشن فوری طور پر عمل درامت کرے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ تھا وہ بہتر نہیں تھا اور کیونکہ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا تھا کہ گوھر علی خان جو ہے وہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے اور ان کا نشانات لینا جو ہے وہ بھی غلط تھا یہ تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا نشانات لینے کا وجوہات بیان کی گئی تھی وہ بھی مناسب نہیں تھی اور وہ نشانات بھی واپس نہیں لیا جانا چاہیے تھا اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ بھی اس حوالے سے ٹھیک نہیں تھا اور الیکشن کمیشن نے غلط بیانی بھی کی ہے اور گمراہ بھی کیا ہے اور معاملات جو ہے وہ باضی ہونے چاہیے تھے وہ باضی نہیں تھے اور یہ معاملات تو اس فیصلے میں آئے ہیں لیکن اس سے باضی پلٹ بھی سکتی ہے کیونکہ اس لیے کہ اگر عمل درامت نہیں کرتے تو یہ آئین کی خلاف پرسی بھی ہوگی اور قوانین کی خلاف پرسی بھی ہوگی کیونکہ اس پر جو صدر مملکت وزیراعظم اور الیکشن کمیشن ہے ان کے کنڈکٹ پر جو ہے وہ بات کی ہے اور مزید جو تفصیلات جو سامنے آئیں گے سرمیہ شاہد یہ بھی بتائے گا جو سرہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری طور پر عمل درامت نہیں کیا جاتا تو الیکشن کمیشن کو اس کے کیا کونسیکوینس پیش ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ نے رائے دی تھی عمل درامت کیا جائے اگر فوری عمل درامت نہیں کیا جاتا اور مقصود نشیسیں نہیں دی جاتی تو اس کے دورہ سنتائج نکل سکتے ہیں دورہ سنتائج جو ہیں وہ ایک توہینِ عدالت ہوتا ہے اور اگر توہینِ عدالت ہو جاتی ہے تو جوڑیشن کمیشن ieni کمیشن کا کیس جو ہے وہ جا سکتا ہے اور وہاں پر توہینِ عدالت جو ہے وہ اس کی کاروئے شروع ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو کمیشن کے ممران ہیں ان پر بھی پرابلم آ سکتی ہے اور جو پورا عمل ہے انتخابات کا وہ بھی دعو پر لگ سکتا ہے اور یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ بڑا اہم ہوگا اس حوالے سے کیونکہ تفصیلی فیصلے میں جتنی بھی وجوہات دی جائیں گی اور دی جاتی گئی ہیں وہ وجوہات اسی پر ہی ہیں کہ جو مقصود نشیس پر نہیں دی گئی وہ کیوں نہیں دی گئی اور اس حوالے سے جو قوانین کا خیال نہیں رکھا گیا اور قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے یہ سارا جو ہے معاملہ یہ اس میں آئے گا یہ بھی کہا گیا ہے فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے یعنی آئین کی خلاف ورزی اس میں کہہ دیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات جو ہے وہ فیصلے میں لکھ دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے یعنی کہ آئین سے متصادم فیصلہ تھا جو کہ یکم مارچ کا فیصلہ تھا اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فول پورٹ نے تفصیلی فیصلہ اردو میں بھی جاری کرنے کا کہہ دیا ہے وہ آئین سے مسادم تھا اور یہ بہت بڑا حکم جو ہے وہ سامنے آیا ہے اچھا میاں صاحب یہاں پر ایک اور پیچیدگی جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پارلمنٹ یہ موقع پر پناتی ہے کہ قانون سازی ان کا حق ہے اور اس کے مطابق سوال سامنے آتا ہے کہ کیا سادہ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے اس کے فیصلے کو رد کیا جا سکتا ہے دیکھیں سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حتمی ہوتے ہیں اور اس پر ریویو تو ہو سکتا ہے لیکن اس پر عمل درامت نہ کرنا یہ کہیں نہیں لکھا کیونکہ آئین یہ حکم دیتا ہے اجازت نہیں دیتا حکم دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درامت کرنا جو ہے وہ لازمی ہے کسی کو فیصلہ غلط لگے صحیح لگے اس کے نتائج کیا ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے فیصلے پر عمل درامت کرنا لازمی ہوتا ہے اور اگر کسی کو فیصلہ بہتر نہیں لگتا تو اس کے نظر سانی ہو سکتی ہے لیکن ایک سادہ اکسی ایس سے بنایا ہوگا قانون جو ہے وہ آئین سپریم کورٹ کے فیصلے کو رات نہیں کر سکتا آئین سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم ہوتا ہے لیکن دوسری جانب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے وہ سپریم ہے کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے اس لیے پارلیمنٹ نے ہی ایک قانون بنایا تھا تو اس لیے پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ قانون لاغو ہوگا لیکن جو آئینی ماہرین ہے یہ آئین کی منشاہ ہے وہ مختلف ہے ان کے آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پر عمل درامت کرنا انتہائی لازمی ہے اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا لازمی ہے میاں صاحب آپ نے ایک طرف یہ بھی بتایا تھا کہ ایک طرف آپ نے کونسیکونسز بتایا جو کہ الیکشن کمیشن کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کا موقف کیا سامنے آ رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کا موقف جہاں تک سامنے آیا تھا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اپنی چیزوں کو کرنے کے لیے اس کی ثواب دید ہے جو بھی وہ فیصلہ لینا چاہے تو کیا سپریم کورٹ کا موقف اس سوالے سے سامنے آیا بھی تک سپریم کورٹ نے تو اپنی رائے دے دی تھی اور سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ عمل درامت فوری کیا جائے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تفصیلی آیا ہے بھی یہ لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے اور انتخابی تنازع بنیادی طور پر بیگر سیول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے اور یہ فیصلے میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی گئی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلیب جواب نہیں دیا گیا اور فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کے آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی کے امیدوار ہونے پر ہی کی بجا سے ان کو ووٹ دیا ہے اور کوئی بجا نہیں تھی کہ ان کو ووٹ نہیں دیا اس لیے لکھا گیا ہے ایلیکشن تنازیات بنیادی طور پر سیول تنازیات سے مختلف ہوتے ہیں ایسا کہنا ہے تحریری فیصلے میں تحریری فیصلے میں